بہت شکریہ بلیدی صاحب میرے بھائی جیج اجازو لحسن صاحب چیپ جسیس پلیشتان آئی کورٹ جیجیز آئی کورٹ پلیشتان آئی کورٹ ایڈبوکیٹ جنرل آفیس بیررز آفی بار پریزیڈنٹ آفیس بیررز آفی بار میمبرز آفی بار جیوڈیشل آفیسر السلام علیکم اس سے کل انہوں نے ذکر کیا چیپ جسیس صاحب نے کہ ہم نے یہاں دیسٹک کورٹ کا رینوویشن کیا ہے اور اس کا ارتطاع کرنے جانا ہے تو میں یقینا تیار ہو گیا کیونکہ دیسٹک جیوڈیشری سے میرا اتنا ہی تعلق ہے جیسے اور آپ مکلہ حضرات کا ہے کہ میں اصل پریکٹس جو میں نے سٹارٹ کی وہ دیسٹک جیوڈیشری سے سٹارٹ کری پورے دو سال جم کے میں نے دیسٹک جیوڈیشری میں کام کیا تھا اور میرا لگاؤ دیسٹک جیوڈیشری سے بے انتیا ہے آج کی میں امارت دیکھ کے بہت خوش ہوا اور کچھ اور بھی دیسٹک جیوڈیشری کی عدالتیں میں نے دیکھی ہیں پاکستان میں لیکن یہ دیکھ کے بڑی خوش ہوئی کہ بلوستان میں خاصتہ کوئٹا میں دیسٹک جیوڈیشری کی عدالت اتنی بہترین بنائی ہے اور اس کے لیے میں مبارک بات دیتا ہوں جسل صاحب کو جمار خان مندقیل صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے اتنا شاندار کام کیا ہے اور آپ کے لیے اتنی سہولتیں پیدا کی ہیں دیسٹک جیوڈیشری سے میرا پیغام ہے اور انتہائی پیغام یہ ہے کہ وہ تندستی کے ساتھ اپنا کام کریں قانون کے ساتھ دن بہ دن اپنی آگئی بڑھائیں اور اس بات کا ضرور خیال کریں کہ جو بھی ان کے سامنے مقدمہ آتا ہے وہ مقدمہ ان کے پاس ٹرمینیٹ ہو جائے گا آگے وہ مقدمہ نہیں جائے گا اس کے لیے میں çıkیں ایک انگام انگیوڈیشری بسوارے خان تے میں اس کے لیے میں اور 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 نوملی موسٹ اپ دی کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے آپ کے لیول کے اوپر جتنے کیسز آتے ہیں وہ ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں تھوڑے بہت جاتے ہیں ڈسٹرک لیول کے اوپر ڈسٹرک کورٹ میں کچھ دیر تھوڑے لیول پہ تھوڑے کیسز جاتے ہیں ہائی کورٹ میں اور تھوڑے کیس سپریم کورٹ میں آتے ہیں میجر کیسز جو ہیں وہ آپ کے لیول پہ ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں لوگ آپ کی ججمنٹ کو ایکسیپ کر لیتے ہیں اسی لئے آپ لوگوں کے پر بہت بہت وزن ہے اس بات کا کہ آپ جب اپنا مقدمے کا فیصلہ دیں وہ ایسا دیں جو آپ سمجھے کہ یہ فائنل ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ اوپر جا کے جو بھی صحیح کرا لیں گے اگر ہم نے کوئی گلتی کی نہیں گلتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس آپ کسی قسم کی گلتی نہیں چھوڑیں گے آپ مقدمہ اس طرح سے ڈیسائیڈ کریں گے جیسے آپ فائنل ادارت ہیں اور آپ ہی کے پاس یہ کیس قتم ہو جائے گا اور نوملی ایسا ہوتا ہے تو میری گزارش یہی ہے بکلہ برادری سے بھی میری گزارش یہی ہے بکلہ برادری سے بھی میری گزارش یہی ہے کہ وہ مقدمے کو اچھی طرح تیار کر کے آیا کریں ساتھ میں اپنے ساتھ ریفرنس کی بکس جو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی لے کر آیا کریں تاکہ ججز اپنے مقدمے کا فیصلہ بہتر سے بہتر مقدمے قانون کی روشنی میں کر سکیں اچھا یہ کیا ہے بلڈنگ بنے اچھی ان کی جکاوش شریف ہے ہاں اچھا ہاں اچھا اس بلڈنگ کے رینوویشن کے معاملے میں تدین اور ارائش کے بارے میں جن جن حضرات نے کوپریشن کیا ہے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے جڈیشری کے لیے یہ کام کیا ہے اس میں ایکسین صاحب بھی ہیں ایز ڈیو صاحب بھی ہیں کانٹریکٹر صاحب بھی ہیں ان کی قابشیں قابل ستائش ہیں تینکیو تو میرے ینگ لوئرز کو میرا پیغام یہی ہے کہ وہ جادے سے زیادہ محنت کریں اپنے کام کے اندر قانون کا مطالق کریں قانون کی کتابیں بھی پڑھیں قانون کے ساتھ اور جو ضروری کتابیں ہوتی ہیں جیسے تاریخ کی کتابیں ہوتی ہیں لیٹریچر کی کتابیں ہوتی ہیں فلسفی کی کتابیں ہوتی ہیں ان کو ضرور پڑھیں اس سے ان کا وسیع ہوگا ہورائزن آف انڈرسٹائننگ آف میٹرز یومن جو ریلیشن جو معاملات ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں ان کو اور آسانی ہوگی اور بہتر سے بہتر کوٹ کو سپورٹ کر سکیں گے مقدمے کے فیصلے کے لیے تینکیو بیری مچ آپ کو بہت شکریہ اب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیف جسس صاحب جناب جسس اجاز علیہ السین صاحب اور میرے ساتھی علی جس صاحبان جسٹرک جیدوشی کے جس صاحبان بکلا اور تمام حاضرین السلام علیکم مجھے تو آج بولنے کا موقع نہیں ہے میرا آج تو ہم سننے کے لیے ہیں حونیبل چیف جسس صاحب بات کریں گے اور ہم سنیں گے تھوڑی سی بات اس ساتھ عوالے سے کروں گا کہ ہماری ایک خواہش ہے میں چونکہ پلیکٹرز جب شروع کی اس کچہری سے نائنٹین ایٹی ایٹھ سے تو اس وقت اس کی جو حالت تھی اس وقت سے میں محسوس کرتا رہا کہ اس بلنگ نیڈز سم رینویشن اور ایکسٹرائز میں چیزیں کرنی ہوگی ہمارے جج صاحبان میں یہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے جن کے چیمبرز نہیں ہوتے تھے جن کے واش رومز نہیں ہوتے دی مجھے یاد ہے ہمارے صاحب کا اچھیو جسس صاحب آئی میڈم طائرہ سفدرز وہ سینے سے جج گوہ کرتے دی ان کے سامنے والا کامرہ جس میں نہ چیمبر اور نہ ان کے واش روم ہوتا تھا تو مجھے وہ سٹرائک کیا کہ کس تکلیف سے ہمارے جو بھائی بچے بہنے ہیں وہ کس تکلیف سے انصاف مہیا کر رہے ہیں تو زین میں یہ بات آئی ہے اور جب میں یا الویٹو تو میں نے محسوس کیا کہ انصاف دینے کے لیے علم کے ساتھ ساتھ معاہول کا بھی ہونا ضروری ہے اور سپیشلی جن لوگوں کے لیے ہم بیٹھے ہیں جن کو انصاف فرام کر رہے ہیں وہ عام جنرل لیٹیگنٹ ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کرنا ہمارا فرض تھا تو اس نظریہ و اس سوچ کے ساتھ ہم نے سب کچھ ایک اٹیمٹ کی ایک کوشش کی اور میں شکر گزار ہوں میرے ساتھی جنہوں نے گراؤنڈ پتر جسے کامران صاحب اور رجی خان صاحب تھے لیکن مشورہ ہم سارے ساتھیوں کا میں مشکور ہوں کہ ہر کام میں جو بھی کام میں کرتا ہوں یہ میرا اکیلے گا نہیں میرے ساتھی میرے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے مشورے کے بغیر میں کوئی سٹیپ نہیں لیتا ہوں اگر آپ کے یہ خیال ہے کہ یہ میں نے کیا تو یہ نئی میرے ساتھ ہے سب نے مشورہ دیا اور ہر ایک ایک بات پہ ہم مقاعدہ مشورہ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو بھی ملیمنٹ کرتے ہیں میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جارویل چیف جسیس کا کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی اور انہوں نے حامی بھری کہ افتتاہ کریں گے یہ اس اس طرح ان کے افتتاہ کرنے سے اس بلڈنگ کو مزید ایک تاریخی حیثیت اختیار کر گئے کہ اس بلڈنگ کو نگلیکٹڈ بلڈنگ کو اتنے ہائر فورم پہ پذیرائی ملی میں مشکول ہوں اور ساتھ ایسا براہی بولیدی صاحب کی اس بات کو انہوں نے تعریف بہت کی لیکن آخر میں مجھے میرا ریٹائیمنٹ یاد دلا دی شکریہ آسکر